سیدنا علی المرتضان شیر خدا وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں جن کا آج یوم شہادت ہے کہ آپ جب نبی دعال علیہ السلام مدینہ شریف میں معاجرین انسار کو بائی بائی بناتے ہیں تمام معاجرین کو بائی بائی بنا دیا کہ آج سے تم معاجر انسار آپس میں بائی ہو تو علی المرتضان شیر خدا کو کسی کا بائی نہیں گنایا آپ فاموشی سے کونے میں کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور خیالات میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے کسی کا بائی نہیں بنایا تو امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا سارے معاجرین انسار آپس میں بائی بائی ہیں علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ تجھے میں محمد عربی دنیا و آخرت میں اپنا بائی بنا رہا وہ علی المرتضان جسے محمد عربی علیہ السلام امام الانبیاء اپنا بائی قرار دے دیں ان کی عظمتوں کے کیا کہیں اور جب زمین پر نبی علی کو اپنا بائی بناتا ہے تو آسمانوں پر جبرائیل میقائی کو اپنا بائی بنا دیتا ہے پر وہ دیگارِ عالم نے فرمایا تم کیوں آج آپ اس میں بائی بن گئے ہو کہا ہم نے زمین پر آپ کے محبوب کے محبوبِ دو عالم کے جلووں کو دیکھا ہے تو ہمارے دل میں بھی تمنا نے انگڑائی لی کہ ہم بھی اس جلوے کو دیکھ کر آپ اس میں بائی بائی بن جائیں اور پھر جب حجرتِ مدینہ کا وقت آیا حجرت کی شب ہے سیدنا سیدی کی اکبر کو لے کر امام الانبیاء سفر میں چلے گئے راستہ بھی مشکل تھا خطرات تھے مگر کس حجرے میں اللہ کے محبوب موجود تھے وہ زیادہ مشکل تھا اس بستر پر جہاں حضور لیتے ہوئے تھے کفار نے نحاصرہ کر دیا قتل کرنے کا تو علی المرتضی شریف خدا جنہیں حضور نے اپنا بائی کہا تھا کہا جاؤ علی میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح امانتیں سب کی تقسیم کر کے تم بھی آ جانا علی تلواروں کے سائے میں محمدِ عربی کی حفاظت کے لیے محمدِ عربی کے بستر پر اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں اس وقت اللہ رب العزت نے جبرائیل و نیکائی سے کہا کہ تم یہاں بائی اس جلدے کو دیکھ کر بنے ہو اب ذرا زمین پر دیکھو کہ علی کس طریقے سے محمدِ عربی پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے فرشتو نے عرض کی یار رب زلجلال ہماری کیا روٹی ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے کہا تم بائی بنے ہو نا اب علی کافروں کی تلواروں کے نیچے سویا ہوا ہے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے مگر تم جاؤ علی کے بستر کے دائیں اور بائیں آگے پیچھے محاصرہ کر کے اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ جو میرے نبی پر جان قربان کرنے کے لیے لیتا ہے تم اس کی حفاظت پر معبور ہو جاؤ جنانچہ سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا خلیفہِ راشد حسنین کریمین کے والدِ گرامی اور سیدہ طیبہ تاہرہ ام المؤمنین حضرتِ فاطمہ تُزہرہ کے شہر حضور نبی کریم کے چچہ ذات بائی جو دس سال کی عمر میں اسلام قبول کر کے اس وقت سے لے کر آخر تک محمدِ عرضی کے دین پر اپنی جان کا نظرانہ پیش کرنے میں پہلے نمبر کا نظر آتے رہے علی کی تلوار جہاں بھی لہرائی سیدھے جلی جس طرح جاتی گئی کفار نیست و نابوت ہوتے رہے اور اسلام کو اللہ قریب فتح و مسضطہ فرماتا رہا اور علی المرتضان شیرِ خدا کی جرت اور ان کی دلیری اور بہادری کی عظمتوں کو سلام پیش کرنے کے ساتھ ان کا فقر کیا ہے ان کا تقوی کیا ہے ان کی آجزی و انتصاری کیا ہے کہ علی المرتضان شیرِ خدا نے اپنا مکان نہیں بنایا یہودی کے بارے میں مزدوری کر رہے علی المرتضان شیرِ خدا کے جس تینوں کو سیڑھیں گے وہ مفصل ہے میری خواہش یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں دیان کی جائیں کہ ہم جو عبادات کر رہے ہیں اور زندگی کے معمولات سے گزر رہے ہیں ہم آج اس شخصیت سے اپنے معمولات زندگی کو دیکھیں کہ ہم کس طریقے سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور حضورﷺ کے غلام اور حضورﷺ کی شریعت اور حضورﷺ کا دین ہمیں زندگی گزارنے کا کون سا صدق دے رہا ہے تو میں نے اس گوشت کو چھڑا ہے کہ ہمیں پریزداری اور تقویے کا مفہوم سمجھ آ جائے اور علی کی بارگاہ میں حاضری بھی لگ جائے اس لیے کہ علی کا ذکر کرنا میرے نبی نے فرمایا عبادت ہے ان کا ذکر کرتے رہو گے تمہارے تمام آمال درجہ عبادت میں لکھ دیے جائیں گے حضرت علی نے مکان نہیں بنایا یہودی کے بارگ میں مزدوری کر رہے ہوں اور یہودی کہتا ہے کہ جب علی المتزام میرے بارگ میں مزدوری کرتے ہیں تو صرف اتنا تائم لگاتے ہیں کہ جب ان کی دو کلو کھجوروں کی اجرت پوری ہو جاتی یا دو کلو کھجوریں انہیں اجرت کے طور پر ملنے کا وقت پورا ہو جاتا آپ ٹھیکی کر کے چلے جاتے میں نے علی المتزام سے کہا کہ تم دو کلو کھجوریں جو تمہاری اجرت ہے تھوڑے لقت میں پوری کر لیتے ہو زیادہ وقت لگا لیا کرو زیادہ اجرت مل جائے گی جائز کمانا تو حلال ہے جائز طریقے سے جائز مزدوری کرنے میں تو کوئی حج نہیں تو علی المتزام شیر خدا کہتے ہیں کہ میں دو کلو دو کلو کھجور کی اجرت تک اپنا وقت اس لیے دیتا ہوں کہ ایک کلو میرے اور میرے بچوں کے لیے کافی ہیں اور ایک کلو مدینہ کے سارے غریبوں کے لیے کافی ہیں کہا زیادہ کمان لو تو کل کے لیے کام آ جائے گا کہا کل کے لیے جو زندگی دے گا وہ رزق بھی بیز دے گا کل کے لیے نہیں کمانا ہے کل کی صبح ہوگی تو کل کے لیے وہ مالک اپنی بارگاہ سے رزق بھی عطا فرماتے ہیں اور پھر یہودی کے اس بات پر سیدنا علی المرتضی نے کتنا خوبصورت جنہ ارشاف فرمایا میرے اور آپ کے لیے ثبت ہے بوری امت کے لیے ثبت ہے جب یہودی نے کہا کہ جائز اگٹھنا کرنا جائز کمانا اس میں تو کوئی جرم نہیں اس نے اتنے تقاضے بتا رکھے ہیں کہا ہاں ہاں جائز کمانے میں حرج نہیں مگر حرام کمانے سے عزاب ہوتا ہے جائز کمانے سے حساب ہوتا ہے علی عزاب کے چکر میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا حساب کے چکر میں بھی نہیں پڑھنا چاہتا چنانچہ علی المرتضی شیرِ خدا کا جب وصال ہوتا ہے تو وصال سے قبل رات کو حسنین کریمین کو بلا کر سارا مال ان کے حوالے کر کے کہاں کہ آج میرے اس دنیا سے جانے کا وقت قریب نظر آ رہا ہے میں دنیا سے جاؤں جس وقت ان پر حملہ ہوا اور آپ اس وقت علالت میں تھے کہاں یہ سارا مال تقسیم کر دو دوسرے دن اکیس رمضان کو وصال ہوتا ہے تو علی کے بچوں نے وصال سے قبل سارا مال تقسیم کر دیا